بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام عمران خان صاحب کے کل کے بیان کے بعد اس کے آفٹر شوق ابھی تک جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے کیوں کہ ڈریکٹلی آرمی چیف کا نام لے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں آرمی چیف کروا رہے ہیں اور جو کچھ بھی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا گیا یا انہوں نے کہا یا پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے لئے ڈریکٹلی جو ذمہ دار ہوں گے بھر جنرل آسل منیر ہوں گے عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کہا تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ پہلے ہی کچھ ڈری ہوئی ہے اور وہ بار آکے کھل کے جو ہے وہ اس طرح کا بیان جو ہے وہ نہیں بیان کر سکے کوئی رپورٹ نہیں کر سکے ٹویٹر پر رپورٹ ہوا ہے لیکن وہ کھل کے رپورٹ نہیں کر سکے ناظرین اکرام عمران خان صاحب جہاں اس وقت وہ ایک اپنی پوزیشن لیئے ہوئے اور اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے نمبر ون تو عمران خان صاحب کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ تقریباً اپنی کشتیاں جلا چکی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لہٰذا وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی مجزے سے کرتے ہیں اور انہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ اپنی مجزے سے انہوں نے کلپی بیان دیا اور کھل ہم کھلا انہوں نے بیان دیا کوئی جگہ لپٹی نہیں رکھی نہیں کوئی انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقے نہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سیدھا سیدھا نام لیا کہ جنرل آسمونیر صاحب یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ آخر عمران خان صاحب نے کہا تھا تو آگے سے بھی ریپلائی آنا تھا اس کا جواب آنا تھا تو اب اس کا جو جواب آیا ہے وہ پہلے تو کامران شہد صاحب نے اس کے اوپر ٹوئٹ کیا تھا اب انہوں نے ایک اور ٹوئٹ کیا ہے کامران شہد صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک اور صحافی ہیں اتضاد صحیح صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کے اندر بات کی ہے اور وہ بھی بریکلی کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں سپریشمنٹ سے تو ان کا بھی جو بات ہوتی ہے حالانکہ وہ اتنے بڑے صافی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی اتنی بات کی اہمیت ہے لیکن بات یہ ہے کیونکہ ان کا قریبی تعلق ہے وہاں سے اور وہ وہاں سے جو بات ان کو کی جاتی ہے وہ وہی بات کرتے ہیں لہذا کامران شہد صاحب کی کوئی بات ہو یا پھر اتضاد صحیح صاحب کی کوئی بات ہو تو وہ آپ دریکٹلی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے جواب آیا کیونکہ وہ دریکٹلی تو کہتے نہیں ہیں اپنے صافیح کوئی بات کرتے ہیں اور ان سے انہوں نے بہت ہی ایک اہم بیان سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دو طرح کی بیان آئے ہیں ایک بیان رپورٹ کی ہے کامران شہد صاحب نے اور انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کیا اور دوسرا جو ہے وہ اتضاد صحیح صاحب نے کہا ایک پروگرام کے اندر تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو اتضاد صحیح صاحب ہے ان کا بیان میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور اس کے بعد یعنی ایک بیان کے اندر تو لگتا ہے کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ کو لکا دیا جائے گا آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کو وہ کر دیا جائے گا اور جو کامران شہد صاحب والا بیان ہے اس کے اندر دھمکی کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ ترلے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کوئی درمیان والا رستہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب این ار او مانگ رہے ہیں نظرین سب سے پہلے آپ انتزاز صحیح صاحب کے حوالے سے سنیں کہ وہ ایک پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں نیو کے پروگرام کے اندر کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب اپریل کے مہینے میں باہر آ جائیں گے اپریل مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں باہر آ جائیں گے ایک طرح یہ بات جو کہہ رہے ہیں باہر آ جائیں گے اس سے ثابت ہوگا کہ جیل مقدمات بنایا گئے تھے وہ جیلی تھے بوغس مقدمات تھے انہوں نے خود کہا کہ عمران خان صاحب کو اس میں جیل میں ڈالا گیا کہ وہ الیکشن کے پرسیس سے انہیں باہر رکھنا تھا الیکشن کیونکہ اب ہو چکا ہے لہذا عمران خان صاحب اب باہر آ جائے گے یعنی کہ عمران خان صاحب کو ریعت تو نہیں آپ کہہ سکتے یعنی کہ جو ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو وہ اس لیے ختم ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف میں مقدمات تھے وہ بوغس تھے نہ کہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے عمران خان صاحب نے کوئی منت ترلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن حصولی بات پر کہ سب سے پہلے آپ میرا منڈیٹ واپس کریں جو اوبام نے مجھے بوٹ دیا ہے اس کے علاوہ میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لئے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا مجھے کسی قسم کا کوئی ایناروں نہیں چاہیے تو اب یہ ٹاؤٹ صافی ہیں ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صاحب مقدمہ جو بوگس مقدمہ تھے اور انہیں میرٹ پر جیس طرح عمران خان صاحب کو آپ ریلیف مل رہا ہے اور ان کے مقدمہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو توشہ خانہ دیکھ لیں آپ سائفر کیس دیکھ لیں جو سپریم کورٹ سے بھی اس کی زبانت کے اوپر فیصلہ ہے تو اس ہی میں وہ ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو عدد میں نکاح کا کیس تھا اس میں سے آپ خاور منیکہ صاحب بھاگتے پھرتے ہیں راجر عزوان عباسی صاحب عدالت کے اندر ہی پیش نہیں ہوتے جو ان کے وقیل ہیں اور راجر عزوان عباسی جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص باتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا مقدمہ تو وہی لڑتے ہیں تو یہاں سے اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ تھے وہ بوگس تھے اور وہ صرف انہیں الیکشن سے دور رکھنے کے لئے کیا گیا دیکھیں ساتھ ساتھ انہوں نے جو اتزاز سید صاحب انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دو تین دن پہلے ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا اتزاز سید صاحب نے وہ ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے اس جیلر غالبا مجید اگر کا نام ان کا نام ریکارڈ کیا تھا اور اس میں انہوں نے جیلر نے کہا تھا کہ جب دلکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی تھی تو فانسی دینے کے بعد جو ہے ان کی جو برہانہ جسم تھا اس کے اوپر تصویریں بنائے گئے اور ویڈیو فلم بنائی گئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں یعنی کہ پہلے آپ یہ سن لیں کہ انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور یہ والی بات باہر میں نکالی تھی پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر عمران خان صاحب اپنا رویہ نہیں بدلتے اور عمران خان صاحب اپنا رویہ نہیں بدلتے خاموش نہیں رہتے تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے مو آ رہی ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو کیا گیا گیا طریق اسی طرح دوبارہ دورائے گی اور پھر ان کو بھی فانسی دے دی جائے گی یہ وہ کہہ رہے ہیں اور اب اس بات کو اگر آپ ڈاٹ کریکٹ کریں تو لگتا ہے یہ جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا وہ شاید ان جو اسٹیبلشمنٹ نے خود کروایا تھا تاکہ یہ بات باہر نکلے عمران خان صاحب اور پاکستان طریقہ صاحب ان کے درم اور خوف پیدا کیا جائے ہم نے بھٹو کو لٹکا دیا تھا اس کی ننگی ویڈیو بنا لی تھی تو ہم یہ کپتان کیا چیز اس کو بھی لٹکا دیں گے اس کی بھی ننگی ویڈیوز بنائیں گے کیونکہ ننگی ویڈیوز بنانے کا شوق جو ہے نکب پرانے ہیں وہ آج کا شوق نہیں ہے شاید بتا نہیں کیوں ننگی ویڈیوز بناتے ہیں یہ اس کے اندر کیا سائنس ہے کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اب یہ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس وقت کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں دریکلی تو جواب نہیں دیا جاتا لیکن دوسری طرف اس طرح کا جواب دیا پہلے انٹرویو کر آیا جاتا ہے پھر وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی بو آ رہی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دھو رہے گی اب ناظرین کسی ایک طرف تو یہ دھمکی دے لگے دوسری طرف جو کامران شاہ صاحب ہیں انہوں نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا یہ ساری باتیں انہوں نے کہا رہا کہنا اگلا فکر آپ نے سننا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک نو مئی کے واقعات کی مضمت نہ کی جائے پبلکل یعنی عوامی سطح پر آکے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی جائے اور پبلکل کی طور پر یہ قبول کیا جائے کہ نو مئی کے واقعات ہم نے کروائے ہیں اور اس کے اوپر معافی مانگی جائے پبلکلی طور پر اور اس کے بعد یہ یقین نہانی کروائے جائے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعات نہیں ہوگا تو پھر جو ہے کسی قسم کی جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی ریانت دی جا سکتی ہے یا ان کو کوئی معافی دی جا سکتی ہے اب ناظرین آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کم از کم چلو آپ ہمارے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان سے رک جائیں آپ صرف مضمت ہی کر دیں یعنی ایک طرف ترلے بھی لیے جا رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کی چلو ایک دفعہ مضمت ہی کر دیں آپ مضمت کر دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے بس ہم ختم کر دیں گے اس طرح سلیم صاحب صاحب نے بھی آپ کو پتای ٹویٹ کیا تھا کہ آپ چاہئے کہ معاف کر دینا چاہئے ان لوگوں کو تو ایک طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں ضربکار علی بٹو بنایا جا رہا ہے اس کا انٹریویو کروایا جا رہا ہے پاکستان دریقن صاحب کے برکت کو عمران خان صاحب کو درانے کے لیے اور دوسری طرح ترلے بھی کی جا رہی ہیں کہ جی آپ نو مئی کی ضمت کر دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ معافی مانگ لیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کہہ دیں گے جی ہم ایندہ نہیں کروائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے یعنی ایک طرف کیونکہ اس کے اوپر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے انہوں نے بھی ٹوئٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں پاکستان عمران خان صاحب سے مکمل طور پر ہار چکی ہے اور ان کا جو آخری سیاسی کارڈ تھا وہ نواز شریف تھا وہ نواز شریف کو پھینک کر وہ بھی نکام ہو چکی ہے اب شباہ شریف اور اس کے لانے والے دونوں ہی کے جانے کا وقت آ چکا ہے تو داری اس صورتحال کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی لگتا ہے کہ ایک طرف تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں حالانکہ آپ سمجھ نہیں رہی اس بات کو بلکہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں انیس سو اکتر میں جو کچھ ہوا تھا وہ یہی تو کام ہوا تھا اس وقت بھی لیکن جو ایک قوم ہوتی ہے جو ایک ادارہ ہوتا ہے وہ تاریخ سے سبق سیکھتا ہے لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا شاید ہم اپنے کاروباری ہمارے کوئی انٹرسٹ ہیں جو بزنس ہمارا ایک ارب سے اوپر جا چکا ہے تو شاید ہمارے کوئی ایگو کا مسئلہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً جو بیس افراد کو رہا کیا گیا ملٹری کوٹ میں سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا یعنی ان کو بائزت بری کر دیا گیا لیکن انہیں دس ماہ تک ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا کس لیے جب آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا جو سرکاری ملازم تھے وہ مطی اللہ جان کو انٹرویو دے رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھ سے حلف لیا گیا کہ آپ نے وہاں جا کے کوئی بات نہیں بتا نہیں تو اب اگر ان کے خلاف آپ کوئی ثبوت نہیں تھا تو دس مہینے آپ نے کیوں رکھا صرف اپنی اس کے لئے کہ ہم بہت بڑے ہیں ہمارے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے کسی جرت کیسے ہی اس لئے رکھا گیا دس مہینے ان کے ضائع کیے گئے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا جو اسے وہاں سے گزر رہے تھے تو فٹیج میں وہ آگیا تو آپ نے انہوں نے گرفتار کر لیا تو ہم جو ہیں وہ سبق نہیں سیکھ رہے الٹا ہم اسی تاریخ کو دوبارہ دور آنے جا رہے ہیں جو جس سے گھتر میں ہوا تھا بے ذلوکار علی بھٹوک سرات ہوا ہم اس طرح کی دبکیاں پھر دے رہے ہیں نادر آخر میں آپ کے ساتھ نے خبر یہ رکھ دی ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کے اندر اہم کردار ہے وہ ذرات کا ہے لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے جو پی ڈیم کی سولہ ماہ کی کرتی ہے اس میں بھی انہوں نے ذرات کے اوپر کوئی توجہ نہیں نہیں کسان جو ہے جو ریڈ کی ہڈی رکھتا ہے وہ پہلے بھی پریشان تھا اب بھی پریشان ہے اور اس وقت جو پنجاب حکومت نے اس نے گندم کی جو قیمت مقرر کی ہے امدادی قیمت وہ 49 سو روپے مقرر کی ہے جو کہ اتہائی افسوسناک ہے اور مارکٹ کے ادر گندم جو ہے 26, 34, 35 میں فرخت ہو رہی ہے ابھی سے جب گندم کا سٹارٹ ہے ابھی تو گندم پوری آئی بھی نہیں ہے لیکن ناظرین اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک اکڑ کے اوپر جو کسانوں کا خرچہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈی اے پی جو ہے پندرہ سے سولہ ہزار پی میں انہیں مل رہی ہے یوریا خات بلیک میں چھ ہزار پی کی ایک بوری مل رہی ہے ڈیزل کی قیمت آپ دیکھ لیں بجلی کے ریٹ آپ دیکھ لیں پانی انہوں نے لگانا ہوتا ہے اس کے ریٹ آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو گندم کے اوپر خرچ ہے بہت زیادہ خرچ ہے پھر کٹوائی ہے انہوں نے کٹوانی ہے گندم پھر اس کے پیسے دینے ہیں اگر آپ یہ سارا کچھ لگائیں تو کم از کم پھر زمینوں کے جو ٹھیکی ہوتے ہیں یعنی جو زمین ٹھیکے پہ لوگ خریدتے ہیں ان کے ٹھیکوں میں تقریباً دو سو فیصل اضافہ ہو یعنی اگر پہلے ٹھیکہ چالیس ہزار تھا تو اب ایک لاکھ سے بھی کراس کر چکا ہے اب جس مند نے ایک لاکھ روپے ٹھیکہ دا کرنا ہے پھر اسے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے پر ایکڑ خرچہ کرنا ہے تو اگر اس کی قیمت صرف امتالیس سو روپے ہوگی ڈی اے پی خات بلیک میں ملے گی یوریا خات اس کو بلیک میں ملے گی اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کسان کے اوپر اور جس کا پاکستان کی سنت کے اندر اہم کردار ہے اس کے اوپر حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی انتالیس سو روپے قیمت مقرر کرتے ہیں چھوڑ دیا ہے کسانہ کو مطالبہ ہے کہ کم از کم جو قیمت وہ پانچ ہزار روپے ہو یہ پچھلے سال بھی جو قیمت پر چار ہزار تھی اب اس میں بھی ایک سو بے کم کر دیا گیا ہے تو اگر اسی طرح کی صورتحار رہی تو پاکستان کی معیشت کے بہتر ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے کیونکہ اپنی جو عیاشیہ ہیں حکومت ہے جا جائیں جرنیل ہیں وہ کم نہیں کر رہا ہے سارا بود جو ہے گریب کسان پر مزور پر پاکستانی عوام پر ڈالا جا رہا ہے اور اس طرح کے حالات اگر ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے پاکستان لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوگا اور یہاں جو ہے جیسے کہ آپ نے سنے ہی ہے کہ ایک سال کے تقریباً دس لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اگر اس طرح کی صورتح آ رہی تو حالات مزید خراب ہوگے